بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو روکنے کے لیے اس فیصلے پر عمل در عمل کو روکنے کے لیے پارلیمان میں ہونے والی جو قانون سازی ہے اس کے بعد کچھ اطلاعات ہیں آٹھ ججز سے متعلق اس سے پہلے بھی جب یہ بل پیش کرنے کی بات ہو رہی تھی تو صدیق جان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ آٹھ ججز کے درمیان ہنگامی رابطہ ہوا تھا اب کیا ہوا ہے اور کیا یہ جو پارلیمان نے پارلیمنٹ میں جو حکومتی جماعتوں نے چال چلی ہے کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر آٹھ ججز کے اکثریتی فیصلے پر عمل درامو جو ہے اس کو روک پائے گی صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق جان صاحب چال چل دی گئی دیکھیں جوہد صاحب اس کو دیکھنے کے نا دو تین پہلو ہیں پہلا پہلو تو اس کو دیکھنے کے لیے یہ ہو کہ ججز بالکل اس کو اگنور کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے قانون سازی کر لی ہے آپ نے فیصلے پہ الیکشنگ کمیشن عمل درامو نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کونسا یعنی یہ تو نہیں ہوا نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایک طرف چلے عمل درامو نہیں کیا یہ بھی تو نہیں ہوا نا کہ سیٹیں نولیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی ہوں دیکھیں اس سارے کے نام مقصد دو تھے اس کے مقاصد دو تھے اس فیصلے کے پہلا مقصد تو یہ تھا نا کہ متناسب نمائندگی کا تھا کہ لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیئے پی ٹی آئی کے جتنی ایم این ایز ہیں ان کے مطابق ان کو محصول نشستیں ملنی ہیں ایک تو متناسب نمائندگی والا تھا دوسرا اس سے بھی بڑا یہ ایک فیکٹ تھا اور ہے کہ ججز نے اس فیصلے کے ذریعے جسٹس کازی فائز سے سب کی ایکسٹینشن کو روک ہے کیونکہ یہ جو نولیگ اور پیپلز پارٹی دیکھیں نا نولیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ملا کے سیٹیں اور اقتدار ہے سادہ اکثریت ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹیں ملنے سے انہوں نے عورت کو ایسی آئینی ترمیم نہیں کرنی جس سے آپ کہیں کہ کوئی بہت بڑی انہوں نے چیز کرنی ہے انہوں نے ایک ہی آئینی ترمیم کرنی تھی اور وہ آئینی ترمیم یہ تھی اور ہے کہ کازی فائز اس حساب کو اسٹینشن دی جائے ایک جوڈیشن پیکج لائے جائے ججز کی ڈوٹیشن کی جائے اور اس چیز کا راستہ روکا جائے کہ آئندہ سینئر جج جو ہے وہ جب جسٹ بنے گا اس میں یہ ہے کہ تین سے چھے نام بیجھ جائیں اور پھر وزیراعظم کو اختیار دیا جائے اور بہت کچھ اس میں چینج کرنا تھا اور ایک ایسی چیز کرنی تھی جس سے سپرنگ کورٹ میں کازی فائز عیسیٰ صاحب امیلیتین خان صاحب مسرد حلالی صاحبہ نائیم اکوان صاحب اور جمال خانم اندخیل صاحب اور اس طرح کی ججز بچ جائیں کوئی چھے آٹھ ججز بچ جائیں اس طرح کے اور جو بھی اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز ہیں وہ فارق ہو جائیں اور ہائی کورٹ میں بھی یعنی صرف آمیر فاروق صاحب اسلام آباد ایک اکوٹ میں بچ جائیں باقی سارے جاجی فارق ہو جائیں اور لاہور اکوٹ میں بھی جو ہے وہ ادھر خیر کم جج نکالنے پڑھنے تھے مطلب ادھر کم نکالنے پڑھنے تھے زیادہ نہیں نکالنے پڑھنے تھے ادھر تو پانچھے سات ججز ہیں شاید کریم صاحب اور اس طرح کی پانچھے ججز ہیں جو رہ جاتے جو نکل جاتے باقی سب رہ جاتے کیونکہ لاہور اکوٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بلوشتان ہائی کورٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلوشتان سے تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا بڑی ہم باتیں سنا کرتے تھے کہ بڑے مضامتی ہیں وہاں ججز بڑے کمال ہیں دیکھ لیا ہے قاضی فائد صاحب کو دیکھ لیا ہے جمال خنم دخیل صاحب کو دیکھ لیا ہے نای مغوان صاحب کو کتنے ماشاءاللہ مضامتی ہیں مطلب پتہ چلے گیا نا کہ اہمیں باتیں ہی تھی تو اب ایک تو اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ججز اس پہلے کولیزیوں کہ ابھی تفصیلی فیصلہ ہم جاری کر رہے ہیں مطلب جب بھی ہو کریں آج کل پرسوں کسی وقت وہاں سکتا ہے تفصیلی فیصلہ اور اس میں اتنا گچھ ہوگا اتنا گچھ ہوگا کہ یہ بیسے بڑھ جائے گی ساری قانون ساری دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے فیوچر کے چار پان چیف جسٹسز ہیں وہ یہ بات سوچ رہے ہوں کہ یار یہ تو ہمیں بالکل ٹرکٹ اوکری کرنے والی بات ہے کہ چھے اگست ڈیڈ لائن تھی چھے اگست کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا تو ایسے تو نہیں چل سکتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججز جو ہے وہ بیٹھ جائیں آ جائیں طلب کر لیے تھے تمام ججز کو دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو اس وقت جو ہم ایسیس کر سکتے ہیں ایک ہی صورت میں ججز جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے چھوٹیاں منصور کر کے اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ اور اطلاعات ہیں اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے حکومت کے اندر کچھ لوگ بڑے سمجدار قسم کے بیٹھے ہوئے آپ کو بتا ہے جس طرح ان کی اہلیت اور صلاحیت اور ذہنیت ہے کہ آپ ایسے کریں گو کے آئین بڑا کلیر ہے کہ کل ایوان کی جو تعداد ہے اس کے ٹو تھرڈ سے آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں اب ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ چھوڑیں پی ٹی آئی والی جو نشستیں مخصول نشستیں دینی ہیں وہ خالی ہیں جو اس وقت ایوان جتنے ارقین اسمبلی پر مشتمل ہے اس کے ٹو تھرڈ کے ساتھ آئینی ترمیم کر دیں کازی صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں ایکسٹینشن دے کے کازی صاحب کو معاملہ جائے گا سپریم گورٹ سپریم گورٹ جو ہے وہ سپٹمبر تک ویسے ججز چھوٹیوں پر ہیں تو سپٹمبر سے آگے معاملہ بڑھ جائے گا اس دوران جو ہے بڑی چیزیں آگے بڑھ جائیں گی اور پھر کازی صاحب جو ہے وہ اپنا انفلنس استعمال کریں گے بینچ ایسا بنے گا اور یہ وہ اور اگر ابھی بینچ بنتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ ججز اس میں بینچ میں آئیں گے جو اس وقت کازی صاحب کے ہم خیال ہیں لیکن میرا خلال ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں یہ جو ان کا پلان ہے کہ آئینی ترمیم کر کے اور اس طرح سے مطلب جو آئین کی بالکل کھل ام کھل اخلا ورزی ہے اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو پھر تو یہ کنفرم ہیں کہ فوری طور پر ججز کو طلب کیا جائے گا اسلامباد اور پہلے بھی ججز کو یہ میسی دیا گیا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اویلیبل ہیں کسی بھی وقت آپ کو اسلامباد جو ہے وہ طلب کیا جا سکتے ہیں یہ اطلاعات ہیں ججز کے باس سرکشن صاحب یہ تو چلے وہ معاملہ آ گیا نا کہ دو سو نو کا ایوان برا کے اپنی مجورٹی اس حساب سے یعنی وہ کر دیں گے کہ جی اتنے لوگ نہیں ہیں تہیس لوگ نہیں ہیں تو ان کو نکال دیں جو اصل مدہ ہے محمد مالک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت شاید یہ بھی سوچ رہی ہو کہ جی ایو آئی فیک ارہکین کو شامل کر لیا جائے اور جو پی ڈی آئی یا سنی تحاد کونسل کے ارہکین ہیں اور وہ خاص طور پر انتالیس لوگ یا اکتالیس لوگ جو ازاد قرار دیا گئے ہیں اس میں سے پانچ سی لوگوں کو ساتھ ملا کے جو آئینی تمیم کر لی جائے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو کسی جماعت میں ابھی تک دیکلیر کو کیا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی یہ نہیں ہو سکے گا سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو آپ دوبارہ پڑھیں سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کٹیگوری کا لکھا ہے کہ جب یہ بیانے ہلپی دے دیں گے اور پارٹی کنفرم کر دیں گی تو یہ پی ٹی آئی کہیں ایمینیت صور ہوں گے تو وہ نہیں ہو سکتا جو بات ایک آرہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوٹے بن جائیں اور کیوں یہ اب اس لمحے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چھے اگز گزر گئی ہے آج وہ اکتالیس بھی پی ٹی آئی کے ایمینیت ریکلیر ہو گئے ہیں خود بخود ہی ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کرے نہ کرے ان کو نام دیر اچھا یہ بڑا ٹیٹنگ پر پوائنٹ آرہی ہے یہ ہو گیا کہ چھے تاریخ چونکہ گزر چکی ہے اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے حمایت سے جتنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے توڑ کے لوگوں کو خود کشن کسم کی طرح میں اس کے لیے کاجر صاحب نے ایک اور باردار ڈالی تھی کاجر صاحب نے سکسٹی تری ایک کا کیس لنگاننا چاہتے تھے جو منی بختر صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی لوٹا بنے گا کوئی ضمیر بیچے گا کوئی اپنا جسم بیچے گا اپنا سب کچھ بیچے گا اپنا تن من ووٹ سب کچھ بیچے گا تو اس کا ناصر یہ کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس لوٹے کا اس سیاسی کچرے کا بلکہ جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا اور سیاسی لوٹے اور کچرا وہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ہوا تھا تو اب وہ بھی کاجر صاحب نے کوشش کی وہ بھی نہیں لگا وہ بھی ججز نے کہا کہ وہاں پانچ لگ نہیں بہنچ ہے وہ بھی چلا گیا اب سپٹمبر میں کیس چلا گیا لہٰذا اس لمحے اگر پی ٹی آئی کے لوگ جن کو اغواہ کیا جا رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں ہیں کتنی تقلیف دے وہ رئیس محمدتاز نام رحیم یار خان سے اتنا تقلیف تھے جو بتایا گیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی وہ اپنے گھر جانا چاہتے تھے صرف اس خوف سے نہیں گئے کہ ان کو اٹھا لیا جائے کہ اس خوف سے نہیں گئے کہ ان کو اغواہ کر لیا جائے گا اور ان کو کرنٹ لگا جائے گا اور اس سے بھی زیادہ جو شرمناک بات ہے وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ لوجز میں جب ایمبولینس آئی ایمبولینس کو راستہ نہیں ملا گاڑیاں لگی ہوئی تھی ایم میں نے اس کی اور ان کے ساتھ جو لاؤ لشکر ہوتے ہیں ان کے اور ایون کہ جب انہوں نے سٹریچر نکال کے لے جانے کی کوشش کی تو وہ سٹریچر جو ہے اس کا بھی راستہ وہاں پر دستیار نہیں تھا اور ان کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے لائیا گیا اور ظاہر ہے جس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ مومنٹ نہیں ہونی چاہیے تو اتنی یعنی صورتحال اس قسم کی ہے بدقسمتی ہے اور کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا یہ تو شاید سپیکر جو ہیں ایاز صادق صاحب اٹلیس اپنے یہی دیکھ لیتے کہ بھائی وہی کوئی انویسٹیگیٹ کروالے کہ یہ گاڑیاں کن کی دیں میں بیسے وہ سنا تھا انہوں نے ویسے یہ اب کہا ہے کہ وہاں پر میں ڈیوٹیز لگائیں گے اور گاڑیاں پارک نہیں ہونے دیں گے اور جو پارک کریں گے تو ان کو لفٹ کر کے گاڑیوں کو باہر لگا دیا جائے گا اور یہ ساری بات انہوں نے کہی ہے لیکن یہ جو پہلا نکتہ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ مریم نواز کی جو اس وقت یزیدیت ہے پنجاب میں جو جبر کا محول ہے اور جو وہ اغواکاروں کی حمایت جو یہ حکومت پنجاب کی کر رہی ہے اتنے خوف زدہ تھا ایک ام اے نے جس نے اتنی بڑی ساٹھ ہزار کے لیڈ سے جیت کے آنے والا ام اے نے جو ہے یہ شریف خاندان کی اور نواز شریف صاحب کی اور ان کی جو بیٹی ہیں تو چھوٹی حسینہ واجز جو ہے تو ان کا یہ تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ اغواہ ہو سکتے ہیں اس لئے وہ نہیں گئے اور وہ بیچاری ان کی یہاں پر ڈیتھ ہو گئی تو اس لئے اگر آپ کسی کو لوٹا بنا کے اور اس کا ووٹ ڈلوائے بھی جائے گا تو ووٹ کونٹ نہیں ہوگا اور میں نے آپ کہا نا کہ ججز جو ہے نا اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے آئی نہیں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں یہ کریں گے اس طرح کی چیز کریں گے تو یہ ججز فوری طور پر اسلامباد ان کو طلب کر کے اور کوٹ لگا دی جائے گی پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ انیسو ستانوے کی طرف دیکھیں کہ قاضی فائز صاحب وہاں پہ نئی مقوان صاحب کو لے کے بیٹھے ہو جوان خان مندخیل صاحب کو اور سات کوٹ روم ٹو میں آٹھ جج بیٹھے ہوئے ہو ٹھیک ہے نا یہ بھی حالات یہاں پہ ہو سکتے ہیں اور ایک تو اب یہی ہے کہ ججز کوئی طلب کر لیا جائے اوپن کوٹ میں بیٹھ جائیں تفصیلی فیصلہ آ جائے یا چیمبر سے ان کو الیکشن کمیشن کو کہہ دیا جائے کہ مطلب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کر دیں گے آپ نے نہیں کیا چھے گزر گئی ہے تو لہٰذا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ ان کو بیچ سک گوھر کے سیٹیفکیٹ کے اوپر آپ ان کو کر دیں گے اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے فواد چودری صاحب نے یہ پوائنٹ بتایا کہ یہ آپ پارلمانی لیڈر نے اور پارلمانی پارٹی نے ان کو کرنا ہے نا مطلب سیٹیفکیٹ دینے تو شاید گوھر صاحب کی ضرورت ہی نہ پڑے اب جو پارلمانی پارٹی ہے پارلمان میں وہی پیٹی ایک کر دے گی تو بارال راستہ ایک مجھے یہ بتا دیجئے کہ تفصیلی فیصلہ زارہ ہے آٹ جیز کا جو آنا ہے اور ایکسپیکٹرڈ ہے کہ ایک دو دل میں آ بھی جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں شاید اس کا تذکرہ نہ ہو لیکن یہ جو چھے اگست گزرنے کے بعد یعنی بارہ بجے کے بعد کا جو وقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں کھڑا ہوا اور مسکنڈکٹ جو فیصلے پر ایک تو عمل درامند نہیں ہوا تو سکندر سلطان راجہ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں دیکھیں میں اس میں تو کیونکہ اس میں سپریگوٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا تھا اپنے شارٹ آرڈر میں لکھ دیا تھا کہ کنفیون ہوگی تمہارے پاس آئیں اور وہ چلے گئیں اس میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی مسکنڈکٹ ان کا ہوگا یہ کنٹمٹ ان کے پر لگے گی لیکن جب سپریگوٹ اپنے تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اور پھر یہ نہیں کریں گے یا کلریفکیشن آ جائے گی اور پھر نہیں کریں گے پھر کنٹمٹ اور پھر یہ اس طرف جائے گا ان کے مسکنڈکٹ کی طرف ہاں جو باقی ریفرنس ان کے حوالے سے گیا ہوا ہے وہ بڑے خطرناک چیزیں ہیں اس میں کوئی بڑی ریپیش رفت ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کو حکومت یہ کہے نون لی کہے کہ آپ جلدی جلدی ٹیک اپ کریں آمیر فاروق صاحب والا ریفرنس بھی اور سکندرستان راجہ والے بھی اور ابھی آپ نے ہوتے ہوتے ان سارے ریفرنسز کو جو ہے وہ آپ فارے کر کے ختم کر کے چلے جائیں یعنی وہ جو غلطی کسی دور میں بندیال صاحب نے کی تھی وہ قاضی صاحب نہ کر ہاں قاضی صاحب جو ہے وہ بس جلدی جلدی اپینین اگر شاید یہ آن تو قاضی صاحب اپینین ہی نہ آ لیں اور دریکٹی لگا کے اور فارے کر دیں یہ ریفرنسز اور شکایات شدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا دیکھتے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس ساری پیش رفت کے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ